اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم بھائیو بزرگو دوستو یہ ہمارا اسلاح معشارہ کا چودہ سوہ سبق ہے سب سے پہلے تو میں اللہ تبارک و تعالی کا کروڑ و درجہ شکر ادا کرتا ہوں الحمدللہ جس نے ہمیں اسلاح معشارہ کے چودہ ہوئے سبق تک پہنچایا پہلا سبق مجھے یاد ہے اچھی طرح سے پہلا جو سبق تھا وہ میں نے ایک کتاب میں دیکھ کر پڑا تھا اور اللہ تعالی سے رو رو کر میں نے یہ دعائیں کی تھی میں نے کہا اے اللہ یہ سلسلہ تیرے نام پہ میں شروع تو کر رہا ہوں لیکن تو اس کے ذریعے سے میری اپنی اصلاح کے لیے میں نے یہ شروع کیا ہوا ہوں سب سے پہلے تو میری اصلاح فرما اور میرے دل سے تیرے غیر کو نکال دے اور خلوص کے ساتھ اور یہ میرا روزانہ کا بھی معمول ہے کوئی بھی سبق ریکارڈ کرنے سے پہلے میں اپنی نیت کو ٹٹولتا ہوں کہ میں یہ سبق ریکارڈ کر رہا ہوں تو کس کے لیے کس کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی ذات کا استہزار کر کے جب میں یہ سبق ریکارڈ کرتا ہوں پھر اس کے بعد میں اس کو اپنے چینل کے اوپر اپلوٹ کرتا ہوں اور پھر وائس کے اندر آپ تمام لوگوں تک ہم اس سبق کو پہنچاتے ہیں بہرحال تو میں نے اللہ تعالی سے دعا کی اور اس کے بعد جب یہ سلسلہ چلنے لگا تو اللہ کا کروڑوں درجے کرم ہوا جب مجھے کوئی ریپلائے دیتا ہے کہ مفتی صاحب ہمارے گھر کے اندر تمام لوگ پورے احتمام سے آپ کا یہ سبق سنتے ہیں اور ان ازباق کی وجہ سے ہمارے میاں بیوی کے درمیان کے جھگڑے دور ہو گئے اور آپ کے یہ ازباق کی وجہ سے ہماری والدہ اور ہمارے بیوی کے درمیان کے جھگڑے دور ہو گئے اور آپ کے یہ ازباق کی وجہ سے ہمارے بہت سارے مسئلے حل ہو گئے اور یہ ازباق سننے کی وجہ سے الحمدللہ ہم نے تجارت کی اپنی جو لائن تھی اس کو درست کر لیا اب الحمدللہ اللہ کا کروڑوں درجے کرم ہے ابھی میرے خیال سے تین دن پہلے کی ہی بات ہے اور میرے ایک عزیز دوست ہے وہ بہت سارے بیاز وغیرہ ایسے بہت سے مسئلے مسائل کے اندر گریفتار تھے لیکن وہ بھی روزانہ سبخ پابندی سے سنتے ہیں کبھی ان کو گیا نہیں تو فوراں ان کا میسیج آتا ہے کہ مجھے جو ہے آج کا سبخ کیوں نہیں ملا انہوں نے مجھے میسیج کیا انہوں نے کہا الحمدللہ اللہ کا کروڑ درجہ کرم ہے اب میں نے عزم اور ارادہ کیا ہوں اپنے پورے کاروبار کو سود سے بیاز سے یہ ساری چیزوں سے پاک کرنا ہے میرے پاس میں ایک ایکسٹرا مکان تھا میں نے اس کو بیج دیا اور میرا جو ہے فلانی جگہ پہ ایک زمین کا ٹکڑا تھا اس کو بھی بیج دیا ساب بیج دیا اور بیچنے کے بعد جتنے بھی بینکوں کے میرے اوپر قرضے تھے وہ نیل کر دیا لوگوں کے قرضے تھے وہ نیل کر دیا اب بولے بھلا چھوٹا موٹا کاروبار ہو اور جتنی اپنے پاس میں جو ہے گنجائش ہے اتنے میں ہی کاروبار چلانا ہے لیکن یہ میں نے قسم کھا لیا ہوں کہ اب مجھے سود کے انٹریسٹ کے بیاس کے مسائل میں بلکل نہیں پڑنا ہے ابھی فیلحال اپنا خود کا ایک مکان ہے الحمدللہ دکان بھی خود کی ہے چلو ٹھیک ہے خود کی ہے نا اپنی ایک ہے تو ایک ہی ہے یہ لالچ کے چکر میں پڑنے کا ہی نہیں دوسرا مکان دو دو دکانیں تین تین دکانوں کے چکر میں پڑھ کے تو لوگ جب ایسا ریپلائے دیتے ہیں نا تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر عدا کرتا ہوں کہ اے اللہ تیرا کروڑوں درجے کرم ہوا کم سے کم تیرے ایک بندے کو تو فائدہ ہوا ہمارے سبق سے الحمدللہ محترم دوستو بڑا یعنی مجھے سکون ملتا ہے ایسا کسی نے ریپلائے دیا کہ الحمدللہ ہم کو فائدہ ہوا اور ہم نے اس کے اوپر عمل کیا کوئی ریپلائے دیتا ہے الحمدللہ ہمارا جو شادی کا بجٹ تھا وہ اتنے اتنے لاکھ روپیوں کا تھا اور ہم نے فلانا جو ہائیوے روڑ کے اوپر جو فام ہاؤس ہے وہ شادی کے لیے کرنے کا ارادہ کیا تھا لیکن یہ جو آپ کے سادگی کے نکاح والے ازباق ہے وہ سن سن کر ہم نے اپنے نکاح کے سارے خرچوں کو کم کر دیا سادگی سے نکاح بھی ہوا سادگی سے ولیمہ بھی ہوا کسی ایک نے بھی ایسا اگر مجھے میسیج کیا مجھے سکون ملتا ہے میں کہتا ہوں اے اللہ تیرا شکر ہے الحمدللہ کم سے کم تیرے ایک بندے نے تو اس کے اوپر عمل کیا اور یہ اللہ کا کروڑوں درجے کرم ہے محترم دوستو ہمارے ایک سے لے کے آج چودہ سو سبق چودہ سو مجھے خود کو جو ہے میں سوچ رہا ہوں کہ واقعے میں بھی میں چودہ سوہ سبق دے رہا ہوں یہ چودہ سوہ سبق جو ہے ہمارا الحمدللہ میں تو بس اللہ کا شکر آدھا کر سکتا ہوں کیونکہ دیکھو محترم دوستو انسان کے بسکہ کچھ نہیں ہے انسان کے بسکہ کچھ کچھ ہی نہیں ہے وہ فارسی شاعر نے کہا ہے ای سعادت بزور بازو نیست تانہ بخشت خجائے بخشندہ یہ اپنے بسکہ ہے ہی نہیں ہے یہ سب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہے اور مجھے فضائل عمال میں کا یعنی فضائل نماز میں کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے حضرت عطا رحمت اللہ علیہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے اسا تیزہ کے اسا تیزہ میں بڑے محدثین میں تابعین میں آپ کا شمار ہوتا ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے آپ نے استفادہ کیا انہوں نے اپنے لئے ایک باندی خریدی رات کے وقت میں وہ باندی اس نے عضو کیا نماز کے لئے مسلحے پہ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی اے اللہ تجھے مجھ سے جو محبت ہے اس محبت کا واسطہ میرا فلا فلا کام کر دیں حضرت عطا رحمت اللہ علیہ نے اس باندی سے کہا بلے اللہ کی باندی یوں نہ کہے کہ اے اللہ تجھے مجھ سے جو محبت ہے اس محبت کا واسطہ بلکہ اللہ سے ایسے کہتے ہیں کہ اے اللہ مجھے تجھ سے جو محبت ہے اس محبت کا واسطہ میرا فلانا فلانا کام کر دیں تو وہ باندھی اس نے تیز نظروں سے حضرت عطا رحمت اللہ علیہ کی طرف دیکھا اور اس کے بعد کہنے لگی کہ عطا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو میرے سے محبت نہ ہوتی تو تمہیں میٹھی نیند سلا کر مجھے اپنے مسلے پہ کھڑا نہ کرتا اس نے مجھے اپنے مسلے کے اوپر کھڑا کیا یہ اس بات کی علامت اور نشانی ہے کہ اس کو مجھ سے محبت ہے ایسے ہی محترم دوستو یہ اللہ کا ہی کرم ہے یہ اس کی طرف سے قبولیت ہے یہ اس کی طرف سے توفیق ہے ورنہ میں جیسے آپ کو بتا رہا ہوں کہ کہاں میرا پہلا سبق جو میں نے کتاب میں دیکھ کے پڑا تھا اور آج چودہ ہوا سبق میں آپ کی خدمت میں بھیج رہا ہوں اور میں خود سوچ رہا ہوں کہ کیا یہ آج چودہ ہوا سبق ہمارا آپ لوگوں کی خدمت میں پہنچ رہا ہے اور میں اس پہ بھی اللہ کا شکر آدھا کرتا ہوں میں جب بھی کہیں پہ سفر کرتا ہوں تو لوگ مجھے میرے اسباق کے نمبر سے یاد دلاتے ہیں آپ نے یہ نمبر کے سبق میں یہ کہا آپ نے وہ نمبر کے سبق میں وہ کہا میں گجرات گیا تھا وہاں پہ ایک مدرسے کے محتمیم صاحب سے میری ملاقات ہوئی وہ محتمیم صاحب مجھے بولنے لگے بولے آپ نے سبق نمبر یہ یہ اور یہ نمبر کے سبق کی اندر جو ہے آپ نے اس تعلق سے رہوری رہنمائی فرمائی تھی تو میں نے پھر اپنے پہلے موبائل میں چیک کیا اس کا انوان کیا تھا پھر مجھے یاد آیا کہ آرے ہاں اس میں تو میں نے جو ہے فلانے کاروبار کے لائن سے اور فلانی لائن سے جو ہے میں نے بات کیا تھا تو ایسا لوگ جو ہے نا اتنے احتیمام کے ساتھ میں ابھی مجھے راجستان سے راجستان کے ایک ساتھی ہے اور انہوں نے جو ہے جس دن سے میں نے یہ دوبارہ سے آڈیو کا سبق شروع کیا انہوں نے ایک کمنٹ کیے اور اس کے اندر انہوں نے لکھے کہ میں نے آپ کے تمام ازباغ جو ہے تین میموری کارٹ کے اندر یہ کر کے رکھا ہوں تین میموری کارٹ کے اندر جو ہے میں نے آپ کے ازباغ محفوظ کر کے رکھا ہوں تاکہ ایک میموری کارٹ کہیں خراب ہو جاوے تو دوسرے میں وہ رہے دوسرا ہو جائے تو کم سے کم ایک میموری کارٹ کے اندر وہ ہونا چاہیے اسی طرح سے بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جو ان کے جو بچے ہیں بچے جب پیدا ہوئے تھے تب سے وہ ہمارے ازباق سنتے ہیں تو اب بچوں کی عمرے بڑی ہو چکی ہے تو وہ بچوں کو روزانہ کا ان کا معمول بنا ہوا ہے ہمارے مولانا علیہ صاحب ہمارے بڑے عزیز دوست ہے الحمدللہ اور ہمارے ساتھی ہے جامعہ حسینیہ راندیر کے وہ مجھے کبھی کبھی میسیج کر کے بتلاتے ہیں اور ما شاء اللہ بھی فی الحال وہ رہتے ہیں ساؤت افریقہ میں وہ کبھی کبھی میسیج کر کے بتاتے ہیں کہ ان کی جو دختر ہے جب ہمارے ازباق شروع ہوئے تھے اس وقت بچی کی عمر کچھ پانچ سال رہی ہوں گی تب سے روزانہ پابندی کے ساتھ میں وہ روزانہ کے ازباق سنتے ہیں اور وہ بچی بھی ان کی سنتے رہتی ہے آج وہ ازباق سنتے سنتے جو ہے اس بچی کی عمر تقریبا تقریبا دس گیارہ سال ہو چکی ہے کیونکہ ہم نے دو ہزار پندرہ سے ازباق کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے تو میں اللہ کا شکر آدھا کرتا ہوں اس چیز کے اوپر الحمدللہ میرے جیسا کمزور انسان یہ میرے بس کی بات تھی ہی نہیں لیکن اللہ کو لینا تھا اس لئے اللہ تبارک و تعالی نے اس سلسلے کو پوری دنیا کے اندر عام کیا لوگ کینیڈا سے مجھے میسیج کرتے ہیں لوگ قطر سے میسیج کرتے ہیں لوگ یو ایس سے میسیج کرتے ہیں یوکے سے میسیج کرتے ہیں یہاں تک کہ ایسے ملک اب آپ سنو آپ کو حیرت ہوں گی آپ کو میں بتاؤں کرگیزستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ لوگوں کو برابر سے انگلیج بھی نہیں آتی اور نہ ہی وہاں کے لوگ جو ہے ان کو ہماری اردو ہندی جو ہے سمجھتی ہے لیکن ایک ساتھی انڈیا کے اندر ان کا دعوت کے کام میں کافی وقت لگا ہوا ہے تو تھوڑی بہت ان کو اردو ہندی سمجھتی ہے انہوں نے ایک دن مجھے میسیج کیے کہ بولے ہم کرگیزستان کے اندر بھی آپ کا سبق سنتے ہیں میں نے کہا اللہ اکبر ایک ایسا ملک جو رشیہ کے تسلط میں تھا لوگ وہاں پہ بھی سنتے ہیں الحمدللہ اللہ کا کروڑ و درجے کرم ہیں تو محترم دوستو یہ اللہ کا کرم ہے اس کے لئے میں سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالی کا ہی شکر آدھا کرتا ہوں اس نے ہمارے ازباخ کے سلسلے کو چودہ وے سبق تک آج پہنچایا ہے اور انشاءاللہ میری کوشش یہی رہے گی کہ میں آپ کو روزانہ کا یہ جو سبق ہے ہمارا سبق کا سلسلہ کسی بھی طرح سے نہ روکنے پائے خاص طور پر آوڈیو والا ابھی میرے خیال سے پربنی کے بھی ایک ساتھی نے مجھے میسیج کیے تھے جب میں نے یہ دوبارہ سے آوڈیو کا سلسلہ شروع کیا انہوں نے کہا مفتی صاحب ہمارے والی صاحب کے پاس سادہ موبائل ہے اور اس میں یوٹیوب نہیں چلتا تو بولے ہم یوٹیوب سے ابھی آپ نے یہ سلسلہ بن کیے تھے آوڈیو والا تو وہ ویڈیو کے بیان کو آوڈیو میں کنوٹ کر کے پھر وہ آوڈیو ہمارے موبائل سے والی صاحب کا جو سادہ موبائل ہے اس میں ٹرانسفر کرتے تھے اور ان کو بیان لگا کے دیتے تھے میں بولا بھائی اللہ مجھے معاف کرے مجھے پتا نہیں تھا کہ لوگ جو ہے اتنا احتمام آوڈیو کے سبق کا بھی آج کے زمانے میں رکھتے ہیں لہے تو ہم یہ سلسلے کو بندی نہیں کرتے تھے کیونکہ درمیان میں مسروفیات اور بہت سارے کاموں کے تخاذوں کی وجہ سے بھی تھوڑا سا ورک لوڑ بڑھنے کی وجہ سے یہ ہمارا جو روزہ کیونکہ اس کو بہت زیادہ محنت لگتی ہے یہ بھی جو میں ریکارڈ کر رہا ہوں یہ جو میری ریکارڈنگ ہوتی ہے یہ تقریباً چودہ سے پندرہ کبھی سولہ سترہ ایم بی کے اندر آتی ہے پھر میرے پاس میں ایک ایپ ہے اس ایم بی کو میں کم کر کے جو ہے ساڑھے تین چار ایم بی تک کر دیتا ہوں تاکہ جو ڈاؤنلوڈ کرنے والے ہیں ان کو آسانی رہے پھر اس کے بعد پہلے ایسا تھا کہ واتس اپ پہ آپ کتنے بھی گروپ میں ڈال سکتے تھے اور کتنے بھی جو ہے بروڈکاسٹنگ میں بھیج سکتے تھے لیکن ابھی مسئلہ ایسے ہے پانچ گروپ کے اندر صرف اس کو سینڈ کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد دوسرے پانچ پھر اس کے بعد دوسرے پانچ پھر جو بروڈکاسٹنگ ہے کیونکہ ہمارے پاس میں بروڈکاسٹنگ سب سے زیادہ ہے جس میں ہم پرسنلی لوگوں کو بھیجتے ہیں بروڈکاسٹنگ کا سسٹم ایسا ہے کہ ایک مرتبہ میں صرف آٹھ بروڈکاسٹنگ میں میں بھیج سکتا ہوں اب آٹھ بروڈکاسٹنگ میں میں نے بھیج دیا اس کے بعد پورا ایک گھنٹا رکنا پڑتا ہے پھر اس کے بعد دوسرے آٹھ بروڈکاسٹنگ میں وہ آٹ براوٹ کاسٹنگ ہو گئی پھر اس کے بعد اور ایک گھنٹہ رکنا پڑتا ہے پھر اس کے بعد اگلی آٹ براوٹ کاسٹنگ میں یعنی اس طریقے سے پورا دن اسی کام کے اندر نکل جاتا ہے آٹ 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 کر کے جو ہے تمام لوگوں تک جن کو ہم پرسنلی بھیج رہے ہیں اور پہلے دن سے جن لوگوں کو سبق جا رہا ہے تو چونکہ ایکچوال میں یہ آڈیو کا جو مسئلہ ہے نا اس میں اس طریقے سے بہت زیادہ یعنی محنت لگتی ہے اور اس طرح سے پورے احتمام سے سب کو بھیجنا پڑتا ہے ورنہ یوٹیوب کا مسئلہ اتنا سیمپل ہوتا ہے کہ بھئی ایک ہی بار ریکارڈ کرو اور دال دو اس کو یوٹیوب کے اوپر اب جس کو دیکھنا ہے دیکھو نہیں دیکھنا ہے مت دیکھو لیکن اب وہ کیا ہو رہا ہے وہ اسی بے نیازی اگر ہم کریں گے کہ دیکھنا ہے دیکھو نہیں دیکھنا ہے مت دیکھو تو پھر وہی مسئلہ آئے گا جو بیچارے آئیسے ساتھی ہے جیسے وہ پربنی والے ساتھی نے بتا ہے کہ ان کے والی صاحب کا جو سادہ موبائل ہے اور اس میں ان کو جو ہے ویڈیو سے آڈیو اور آڈیو سے یہ موبائل سے وہ موبائل میں ڈال کے دینا پڑتا ہے تو پھر یہ آئیسے لوگوں کو تکلیف ہو جاتی ہے ایسے ہی ہمارے ایک شاگرد ہے قطر میں رہتے ہیں انہوں نے بھی کہا کہ مفتی صاحب میرا یہ پہلے سے معمول تھا کہ میں کار چلاتے چلاتے آپ کا سبق سنتے رہتا ہوں اب یہ یوٹیوب پہ بولے مسئلے ہے اس کے اندر کیونکہ یوٹیوب کو آپ منیمائز نہیں کر سکتے یوٹیوب کے اوپر اور کچھ کام نہیں کر سکتے کسی کا کال وغیرہ ریسیو کیے تو اس کے بعد میں پھر وہ یوٹیوب پہ بہت سارے مسئلے ہیں اور یوٹیوب کے اوپر جو ہے ہم کنٹینیوزلی سن نہیں سکتے اگر اس کا آڈیو والا ہی سسٹم شروع ہو جائے نہ آپ ڈرائیونگ کرتے کرتے ایک مرتبہ لگا دیئے ایک سبق ہو گیا تو آٹومیٹیکلی پھر دوسرا سبق بھی اس کے اندر شروع ہو جاتا یہ سسٹم ہوتا ہے بولے اب یہ ایسے بھی لوگ جو ہے ایسے ملکوں میں یعنی قطر وغیرہ تو ایک دم ترقی آفتہ ملک ہے لیکن چونکہ آڈیو کے اندر لوگوں کو سہولت آسانی رہتی ہے ایسے ہی میرے خیال سے مولانا علیہ صاحب نے بھی مجھے یہ کہا تھا ہمارے جو ساؤ تفریقہ والے دوست ہیں کہ وہاں پہ بھی جو ہے انٹرنیٹ کا شاید کچھ پرابلیم ہے جس کی وجہ سے جو یوٹیوب ہے اس کے اوپر اتنی تیزی کے ساتھ میں جو ہے وہ اتنی تیزی کے ساتھ میں نہیں چلتا ہے یا ڈاؤنلوڈ کرنے کا کچھ مسئلہ ہے لیکن آڈیو والا سسٹم ایسا ہے اور وہ بھی کم ایم بی میں اگر ہوتا ہے تین ساڑھے تین چار ایم بی کے اندر تو لوگوں کو ڈاؤنلوڈ کرنے میں بھی آسانی اور سہولت رہتی ہے بہرحال دیکھو یہ تو سب میں نے جو ہے اپنی باتیں آپ لوگوں تک پہنچایا ہوں کہ کیسے ہمارا یہ سلسلہ اللہ تعالی نے جو ہے ابھی چودہ وے سبق تک پہنچایا ہے آخیر میں آپ لوگوں سے بھی ہماری ایک ریکویسٹ اور درخواست ہے کہ بھائی آپ لوگ بھی ہمارے لئے اللہ سے خصوصی دعائیں کرتے رہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسی استقامت کے ساتھ کام کرنے والا بنائیں اور خلوص کے ساتھ خلوص کے ساتھ اصل چیز استقامت اور خلوص ہے وہ اگر ہے تو دونوں جہان کی کامیاں بھی ہے اور وہی اگر نہیں ہے تو پھر کچھ فائدہ نہیں ہے چاہے پھر وہ چودہ ہوا سبق رہو یا چوبیس ہوا اصل چیز تو استقامت ہے اور خلوص ہے بس یہ اللہ تعالی سے آپ لوگ بھی دعا کرے اور میری صحت کے لئے بھی کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے مجھے اسی طرح سے کام کرنے کی آخری سانس تک توفیق عطا فرمائیں تاکہ ہم جو ہے اسی طرح سے اللہ کے دین کی محنت میں لگے رہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس سلسلے کو اپنے فضل سے اپنے کرم سے بے انتہا قبول فرمائیں اور اللہ تبارک و تعالی آخری سانس تک کرنے والا بنائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ